اسلام علیکم جی میں آپ کا دوست بچی بات لہور کی سردی اور دون اور بارش کے موسم میں مچھی نہ ہو تو مزا نہیں آتا آپ آپ کو میں دکھاتا ہوں لہور مچھی لہور کا دربار کے سامنے کے ارئیہ ہے جہاں پہ تویے والی مچھی بڑی مشہورہ کو دکھاتا ہوں آپ یہ لوکیشن دیکھ لیں کہ یہ لہور ہے وہ سامنے داتا صاحب ہے یہ مچھی منڈی لہور کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوکیشن تھاری یہ مچھی بیٹری ہے تھاری یہ مچھی یہ یہ مچھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ سرسوں کے تیل میں مچھی فرائی کی جاتی ہے توے والی اس کو کہتے ہیں اور نیچے گیس نہیں ہے لکڑییں جلائی جاتی ہیں یہ مشہور مچھی ہے باٹی کی بولے والی یہ سرسوں کا تیل ہے یہ میں مچھی تلا رہا ہوں یہ بڑی ہی مزدر مچھی ہے انشاءاللہ کو مزائے گا سر جی دسو اپنا گیک نہ مسالے لاکے تیار کی تیار نہیں مچھی ٹھٹی تقریباً لپسہ نے ادرہ کے ہری مرچا نے اچھا انشاءاللہ لیندین ہے تھوڑا یا نمہ کے حضبت ہے اچھا 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 تے کنے دن پہلے تو اسی مسالہ لاندے ہو تقریباً ایک دن پہلے ایک دن پہلے مسالہ لاندے ہو یہ کچھ دوست مچھی کھا رہے ہیں سردی یہ مچھی کیسے لگیا آپ کو بہت دوردست ہے ٹیسٹی ہے آپ پہلی بار رہیں گے پہلے بھی آتے ہیں پہلے بھی آتے ہیں آپ کا نام ہے بھائی جان محمد شویب محمد شویب کانا سے آئے ہیں آپ ملتان سے آئے ہیں مچھی کھانے کے لیے اچھا کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو کیسا زیک ہے ان کی مچھی کا بہترین زیک ہے یہ دیکھیں گے یہ آلو بھارے کی چٹرنگ ساتھ ہے دوسری بار یہ آدھا آدھا کلو لگا ہے دوسری بار آپ نے آدھا کلو لگا ہے سردی کی وجہ سے انجوایا کر رہے ہیں آپ لوگ بڑی خوشی یہ جی آزانیں ہو رہی ہیں پیچھے تو آزان کے بعد آپ کو ملاتے ہیں یہ مچھی کٹی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی بارش کا موسم لکڑیوں کی آگ سرسوں کا تیل چل رہا ہے اور یہ تیاری ہو رہی ہے اب اس کے بعد مچھی فرائی کی جائے گی چاہاں بات آئی ہے یہ دیکھیں جی یہ مچھی فرائی ہو جا رہی ہے یہ ڈالی جا رہی ہے بیچ میں سردی کا موسم ہے جی بارش کا سماہ ہے اور بارش میں مچھی نہ ہو رہی ہے اسے پھر کن کے کیا جاتا ہے آپ دیکھیں جی یہ آگ جال رہی ہے سرسوں کا تیل میں مچھی فرائی ہو جا رہی ہے پھر کھانے کے بعد آپ کو دیں گے امید آپ کو میری بیٹیو پسند دیں گے انشاءاللہ آپ کو کھانے پینے کی بیٹیو بیٹیو بیٹا رہوں گا آپ نے اور اپنی خیملی کا حیار ہے کہی پاکستان زندہ بار